موسیقی ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم نظر ڈالیں گے کچھ اہم خبروں پر ایک ترخی آفتہ سماج میں جواب دہی صرف حکومت یا پھر ارباب کی ہی نہیں ہوتی بلکہ سماج کا ہر فرد جواب دہ ہوتا ہے ایک جمہوری سماج میں جواب دہی کو اہمیت دی جاتی ہے شہری ترخی ہو کے دہی ترخی اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کے رویے کا بھی اہم جز ہوتا ہے ایک جانب تلنگانہ کا صدر مخام حیدرباد دن رات ترخی کے راہ پر گامزن ہے لیکن دوسری جانب برسات کی چند بوندیں شہر کو جھیل میں بدل دیتی ہیں اتنی بڑی تفریخ آخر کیوں پیش آ رہی ہے آخر اس صورتحال کے لیے ذمہ دار کون ہیں پہلے دیکھتے ہیں سرکاری جواب دہی حکومت یا متعلقہ محکموں کا کام ہے کہ شہر کی ترخی میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں اور ایسا منصوبہ بنائیں کہ یہ طویل عرصے تک لوگوں کی فلاح کی وجہ بنیں لیکن محکم مال، محکم بلدیا، محکم ہاؤزنگ اور دیگر محکموں کی لاپرواہی، کرپشن اور دیگر وجوہات نے شہری ترخی میں کئی خرابیاں اور کمزوریاں پیدا کر دی سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن، ڈرینیس سسٹم کی تعمیر میں کمزوریاں، تعمیرات کی اجازت ناموں میں کمزوریاں ایسی وجوہات ہیں جو موجودہ صورتحال پیدا کرتی ہیں تھوڑی سی بارش میں شہر کی سڑکیں پوری طرح پانی سے بھر جاتی ہیں اور ساری ترخی ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہیں اس کے علاوہ زمینات پر ناجائز خبزوں کے بعد بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی شہر کے تمام ہی جدید علاقوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں تھوڑی سی بارش میں سڑکیں غائب ہو جاتی ہیں اور کسی بھی طرح کا حمل و نقل تھم جاتا ہے دوسری جاری نشیبی علاقوں میں بسائی گئی بستیوں میں بنیادی سہولتیں سہولتوں کی عدم فراہمی اور بندیہ کی لاپرواہی بھی بارش کے دوران مشکل حالات پیدا کرتی ہیں کیونکہ حکام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان حالات پر نظر رکھیں اور نئی بستیوں کی تعمیر و ترخی کے موقع پر تمام خوایط کی پابندیوں کو یقینی بنائیں اسی لئے ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے سرکاری عہدوں پر براجمان افسران نہ صرف اپنی ذمہ داریوں میں کوتا ہی کرتے ہیں بلکہ حالات کو پوری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کرپشن پھیلتا ہے اور آج شہر کی سڑکوں کالنیوں اور شہرہوں کی حالت ایسی ہے اس کے علاوہ شہر کے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد بھی اپنی منمانی کرتے ہیں اور کسی بھی طرح اپنے مفادات کی تکمیل کو یقینی بناتے ہیں اس طرح جہاں مین ہول ہونا چاہیے وہاں مکان ہوتا ہے یا پھر کوئی دکان ہوتی ہے اب جو برساتی پانی ہوگا اس کی نکاسی مشکل ہو جائے گی اس طرح شہر میں آج تمام کو ہونے والی مشکلات کے لیے نہ صرف سرکاری عہدداروں محکمہ جات اور حکام کی لاپرواہی ہے وہیں عوام کی بے حصی اور مفاد پرستی بھی اس میں شامل ہے یہ دو طرفہ کام ہے اور ذمہ داری سب کی ہے شہر کو خوبصورت بنانے اور سب کے لیے خابلے رہائش بنائے رکھنے میں ہم سب کا کردار اہم ہے کرونا وائرس وبا کے بیٹ چل رہے پارلیمنٹ کے پہلے سیشن کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے حکومت اٹھرہ دن کے مانسون سیشن کو کرونا کی وجہ سے چھوٹا کرنے پر غور کر رہی ہے چودہ سپٹمبر سے شروع ہوئے سیشن کو دس دن میں یعنی اگلے ہفتے کے چار شمبے کو ختم کیا جا سکتا ہے عراقین پارلیمنٹ اور ملازمین لگاتار پوزیٹیو نکل رہے ہیں اسی لیے اہم خائدین میں انفیکشن پھیلنے کا ڈر ہے مرکزی وزیر نیتین گھٹکری اور پرحلات پٹیل سمیت خریب تیس ایمپیز پہلے ہی متاثر ہو چکے ہیں اسی لیے فکر اور بڑھ گئی ہے چودہ سپٹمبر سے شروع ہوئے مانسون سیشن کا وقت ویسے ایک اکٹوبر تک ہے امید ہے کہ سبھی اہم بل پہلے سات دن میں ہی پاس ہو جائیں گے ایک سینئر ایمپی نے بتایا کہ اگر کچھ بلوں کے ساسا سبھی آرڈیننسز پاس ہو جاتے ہیں تو بھی اجلاس کا وقت کھٹانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے لوگ سوا کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا ہفتے کے روز اجلاس ہوا اس اجلاس میں بھی زیادہ تر پارٹیاں سیشن کو چھوٹا کرنے کے حق میں نظر آئی آخری فیصلہ پارلیمنٹری ایفیس کی کیابنٹ کمیٹی لے گی لوگ سوا کے متاثر ایمپیز میں بی جے پی کے سب سے زیادہ بارہ ہیں ویس آر کانگریس کے دو جبکہ شیف سینا ڈی ایم کے اور ایر ایل پی کے ایک ایک ایمپی متاثر ہیں بی جے پی کے راجے سبا ایمپی وینے سہستر بندی نے بھی جمعے کو اپنے پوزیٹیو ہونے کی جانکاری دی باقی متاثر ایمپی کس کس پارٹی کے ہیں اس بارے میں جانکاری نہیں مل پائی ہے کرونا کی وجہ سے اس بار پارلیمنٹ کے سیشن میں کئی باتیں پہلی بار ہو رہی ہیں جیسے سیشن بینا کسی چھٹی کے لگاتار چلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے ایمپیس بیٹھے بیٹھے ہی سوال کر رہے ہیں لوگ سبا اور راجہ سبا کی کاروائی الگ الگ سیشنز پہ چل رہی ہے سوشل ڈسٹنسی رکھنے کے لیے ایک ایوان کی کاروائی میں دوسرے ایوان کی گیلری کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں مونسون سیشن کے چھٹے دن ہفتے کے روز راجہ سبا میں اپیڈامک ایکٹ ایمنمنٹ بل 2020 پاس کیا گیا اس دوران مرکزی وزیر سہیڈ ڈاکٹر ہرش پردن نے کہا کہ ہیلتھ پروفیشنلز کے خلاف حملوں کو روکنے کے لیے بل کی ضرورت تھی بل میں وبا کے دوران ملک میں ڈاکٹرز نرسز آشا ورکرز کی حفاظت جبکہ حملہ کرنے والوں کے لیے سزا کا پرویجن ہے ایک سو تیوی سال پرانے خانون میں مرکزی حکومت نے بدلاؤ کیا ہے اس کے تحت ڈاکٹروں اور دیگر ہیلتھ ورکرز پر حملہ کرنے والوں کو سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے حملہ کرنے والوں پر پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے کا جرمانے کا پرویجن ہے اس کے علاوہ تین مہینے سے پانچ سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے جبکہ سنگین چھوٹ کے معاملے میں سات سال کی سزا ہو سکتی ہے یہ غیر زمانتی جرم ہوگا اس بیچ مرکزی وزیر ریلوے پیوش گویل نے لوگ سباہ میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران چلائی گئی شامک سپیشل ٹرینوں میں ستینوں مہاجر مزدوروں کی سفر کے دوران موت ہوئی گویل نے کہا کہ یہ آنکھڑ ریاستی حکومتوں کی جانب سے ملے ہیں لیگ ڈاؤن کے لیے زیادہ کی نظر کی مسئل تک لیگ وقت میں امنی زیادہ کی اگرہ جزیدانی کی esqueٹرات گویل نے گوزرات کی بسیادہ کی عاو حقیت تک لیگری پر بسیادہ دیوزارت کی بسیادہ بھی یہ ق presکر نے اپنی بدونی تک بسیاری کو معافی ڈیوی چیز کنی پیدا تک کاری بھی کوشک سنمیست را جوالا دلتferید انتظر ، کنی بشک سن السلام ولاک تک کامی چیز و اخیر کاری طرح، And similarly for the central government it had powers so that if the government feels that there is an impending danger of any infectious disease arriving in the country through ships or vessels then they had the powers to infect, inspect and then isolate people who were either moving away from the ports or entering the ports. This was, sir, broadly the bill. Now, sir, we know that in this year 2020 there has been an extraordinary situation all over the world and also in our country. We got affected with this new virus COVID. And if you would, sir, remember that after about two months of our cases when they started appearing we had an unfortunate situation in the country because the virus was a new virus, this was a new infection, people were not knowing much about it. There were so many misunderstandings about the virus and there was a sense of stigma and discrimination which got attached to this virus. And many of our health professionals, our doctors, paramedical workers and others who were associated with the healthcare delivery system, Sir, they were either insulted, they were hurt in some form or the other when they, after having done their duties so efficiently and so sincerely with utmost dedication, when they were returning to their homes, they were treated with this thing. Parliament here. I do the proof. Now, when we were with this, ouriquity Hungary now precisely has some good, a few days after this. The Ministries and the Commission in Iran has stayed here. So, currently, my country of해요. The people shall beником- hunted on buzz. And the people shall die anywayí arrived. انفو کے مطابق ہیں موسیقی 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 ہندوستان میں پہلی مرتبہ ایک دن میں کرونا انفیکشن سے سہتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد انفیکشن سے متاثرین کے معاملوں سے زیادہ ہو گئی پورے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ پچھن نو ہزار آٹھ سو اسی متاثرین سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ اس دوران انفیکشن کے ترین نو ہزار تین سو سینتیس نئے معاملوں کی تزدیخ ہوئی مرکزی وزارت سہت و خاندانی بہبود نے آج بتایا کہ پوری دنیا میں کرونا انفیکشن سے سہتیاب ہونے والے لوگوں میں انیس فیصد ہندوستانی ہیں کرونا سے سہتیاب ہونے کی شرح کے معاملے میں امریکہ کو پیچھے کرتے ہوئے ہندوستان ٹاپ پر آ گیا ہے ہندوستان کی خومی عوصت کرونا سہتیاب ہونے کی شرح بڑھ کر انیسی فیصد سے زیادہ انیسی اشاریہ دو آٹھ یعنی سیونٹی نائن پوائنٹ ٹو ایٹ پرسنٹ ہو گئی ہونے کی شرح ایٹین پوائنٹ ایٹ ون پرسنٹ ہے جبکہ امریکہ کی فیصد ایٹین پوائنٹ سیونٹ سیونٹ پرسنٹ ہے برزیل کی سکسٹین پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ ہے روس کی فور پوائنٹ زیرو تری پرسنٹ کولمبیا کی ٹو پوائنٹ سیونٹ ایٹ پرسنٹ ہے تلنگانہ میں کرونا وائرس کے دوہزار ایک سو تیویس نائے کیسے زرج ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ سینسٹھ ہزار ایک سو انیتر ہو گئی ہے ریاست میں بحیثت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار پچیس ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو اموات ہوئی ہیں ہفتے کو محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں اموات کی شرح زیرو پوائنٹ سکھ زیرو پرسنٹ ہے جبکہ ملگیر سطح پر اموات کی شرح ون پوائنٹ سکھ ون پرسنٹ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوپن ہزار چار سو انساٹ کوویڈ نائنٹین کے مائنے کیے گئے تاہم بارہ سو سات نمونوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بحیثتہ مجبوری تیویس لاکھ انیس سی ہزار نو سو پچاس نمونوں کی اب تک جانچ کی گئی ہے جی ایجنسی حدود میں تین سو پانچ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد زلے رنگا ریڈی میں ایک سو پچیس سی میرچل ملکاجگری میں ایک سو انچاس نلگنڈا میں ایک سو پینتیس اور کریم نگر زلے میں ایک سو بارہ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں بقیہ معاملات ریاست کے دیگر ازلا میں درج کیے گئے ہیں برطانوی حکومت نے کرونا کیسیس کی دوسری لہر کے پیش نظر دوبارہ ملک گر لاکڈاؤن پر غور شروع کر دیا ہے جبکہ اسرائیل نے جمعے کے روز ملک گر لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا یہاں تین ہفتوں تک سخت فابندیاں آئید رہیں گی لوگ اپنے گھروں سے ایک کلومیٹر کے دائرے سے باہر نہیں جا سکیں گے اسرائیل دوبارہ ملک گر لاکڈاؤن نافذ کرنے والا پہلا ملک ہے جبکہ کئی دوسرے ملک میں بھی لاکڈاؤن کے بارے میں غور و خوص کیا جا رہا ہے برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن نے کہا کہ برطانیہ میں کرونا کی دوسری لہر آتی نظر آ رہی ہے انہوں نے چھ مہینے تک پامندیاں کی ضرورت کا اظہار کیا بوریس جانسن نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر کے معاملے میں برطانیہ سپین اور فرانس سے چھ ہفتے پیچھے ہے یقینی طور پر برطانیہ میں بھی دوسری لہر آنے والی ہے برطانوی قبر اصان ادارے کے مطابق سیکریٹری سہت میٹ ہینکوک نے میڈیا بریفین کے دوران برطانیہ میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ملک گر لاکڈاؤن کا امکان ظاہر کیا برطانوی سیکریٹری سہت کا کہنا تھا کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے خلاف آخری آپشن کے طور پر ملک گر لاکڈاؤن نافذ کیا جا سکتا ہے وہیں عالمی ادارے سہت یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے یورپ میں کرونا کی دوسری لہر کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا ڈیبلو ایچو کا کہنا ہے کہ یورپ میں کرونا کیسز خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں ڈیبلو ایچو کے ریجنل ڈائریکٹر ہینس کلوز نے کہا کہ اس معاملے میں اضافے کو ایک انتباہ کے طور پر لیا جانا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا ہینس کلوز نے یہ بھی کہا کہ جب کرونا وائرس اروج پر تھا تو یورپ میں ایک ہفتے میں کیسز کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی یورپ ایک ہفتے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی یورپ کے آدھے ممالک نے اپنے پچھلے دو ہفتوں میں نئے کیسز میں دس فیصد سے زیادہ اضافے ریکارڈ کیا ہے ان میں سے ساتھ میں کرونا کے نئے کیسز دنگنے ہو گئے ہیں واضح رہے کہ دنیا میں کرونا کیسز کے مجموعی تعداد تین کروڑ انیتر لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ماہرین امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ روان برس کے اختتام سے پہلے کرونا وائرس کی ویکسین عوامی سطح پر دستیاب ہو جائے گی جس سے تیزی سے پھیلنے والی محلق وبا کو روکنے میں مدد ملے گی مگر دوسری جانب ایک حالیہ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ تقریباً آدھی امریکن ویکسین استعمال کرنے کے آدھے امریکی ویکسین استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے امریکہ میں پیو ریسرچ سینٹر کے روان مہ کیے گئے جائزے کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہونے کی صورت میں انچاس فیصد امریکی ویکسین لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جبکہ ایک کون فیصد کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین ضرور لیں گے ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے امریکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ویکسین کے منفی اثرات سے متعلق خدشات ہیں حالیہ سروے کے نتائج اس سے قبل میں میں پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے کیے گئے اسی طرح کے جائزے سے مختلف ہیں جس میں بہتر فیصد امریکیوں نے کہا تھا کہ ویکسین آنے پر وہ اپنے بچاؤں کے لیے اسے ضرور استعمال کریں گے ویکسین سے متعلق تحفظات کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ سروے میں ستیتر فیصد امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکہ میں تیار کی جانے والی ویکسین اجلت میں یا بے یقینی میں بنائی جا رہی ہے یا فراہم کی جا رہی ہے اسی لئے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے یا نہیں ہے اس کو لے کر ان کو یقین نہیں ہے پیو ریسرچ سینٹر نے اپنے سروے میں دس ہزار سے زیادہ امریکیوں کے رائے معلوم کی تھی اٹھیتر فیصد نے یہ خرشہ ظاہر کیا تھا کہ ویکسین جلد لانے کے دباؤ کے پیش نظر اس کے محفوظ اور موثر ہونے کے بارے میں مکمل چھانبین کیے بغیر ہی منظوری دی جائے گی جبکہ دوسری جانب سروے میں شامل بیس تیسد امریکیوں کا یہ کہنا تھا کہ ویکسین کی منظوری میں تاخیر پر پریشان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے جلد سے جلد مارکٹ میں لائے جائے تاکہ اس موزی مرض کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے جانز ہیپکین انیورسٹی کے جمعے کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تین کروڑ سے بڑھ گئی ہیں جبکہ یہ محلق وبا سالے نو لاکھ سے زیادہ زندگیاں نگل چکی ہیں ایران کے وزیر سہد سعید نامکی نے کہا ہے کہ تہران کوویڈ نائنٹین کے دو کروڑ ویکسین ایک ہندوستانی کمپنی سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس کمپنی سے ایران یہ ویکسین خریدنا چاہتا ہے اس نے پہلے ہی امریکہ کو دس کروڑ ویکسین فروخت کرنے کا معاہدہ کیا ہے ہفتے کے روز کروڑا سے لڑنے کیلئے خائم کمیٹی کے اجلاس میں ایران کے وزیر سہد نمکی نے کہا کہ ویکسین بنانے والا ڈیریکٹر جنرل ایرانی نصادق ہندوستانی ہے جس نے تہران کو ویکسین کی بیس لاکھ خوراکیں مناسب کی مطمبر فروخت کرنے کا وعدہ کیا تھا خابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندوستانی ویکسین کے تین امیدوار فیز ون فیز ٹو اور تری میں پہنچ چکے ہیں ہندوستان کے وزیر سہد اور خاندانی بہبود وزیر ہرشوردن نے جمعیرات کو راجہ سبا میں امید ظاہر کی تھی کہ کوویڈ نائنٹین ویکسین اگلے سال کے شروع میں ہندوستان میں دستیاب ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے چند ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اس وائرس کو الگ تھلگ کر دیا ہے ہندوستان میں اس وقت متعدد کوویڈ نائنٹین ویکسین چل رہی ہیں ان میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی ویکسین کا آزمائشی مرحلہ یعنی ٹرائل فیز ٹری میں ہے یہ ویکسین آکسفورد یونیورسٹی اور فارما کمپنی ایسٹراجینکہ نے تیار کی ہے یہ دنیا میں ویکسین کا ایک جدید ترین امیدوار ہے پونے میں مقیم سیرم انسٹیوٹ میں ویکسین کا ملک بھر میں چودہ ہزار افراد پر ٹرائل چل رہا ہے نسان کے علاوہ یہ ویکسین برطانیہ امریکہ اور برازیل سمیت بہت سے ممالک میں زیرے سماعت ہے سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کی بنیاد انیس سو سیسٹھ میں ڈاکٹر سائرس پونہ والا نے رکھی تھی جن کے بیٹے آذر پونہ والا ہے اس کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل ہے یہ ویکسین کی مقدار کی تعداد کی پیداوار میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے کرونا بہران کے سبب دنیا کے تقریباً سبی ممالک میں بے روزگاری بننے لگی ہے سعودی عرب میں بھی حالات بہت زیادہ بہتر نہیں ہیں خصوصی طور پر سعودی عرب میں کام کرنے والے دوسرے ممالک کے شہریوں کی حالت کچھ زیادہ ہی ناگفتہ با نظر آ رہی ہے میڈیا ذرائع سے موصل ہو رہی خبروں کے مطابق سعودی میں برسر روزگار کئی ہندوستانی بھی کرونا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں سعودی عرب کے شہر جدہ میں کام نہیں ہونے کی وجہ سے سینکڑوں ہندوستانی مزدور بھیق مانگنے کے لئے مجبور ہے ایسے ہی تقریباً سالے چار سو مزدوروں کو سعودی انتظامیہ نے گرفتار کا ڈیٹینشن سنٹر میں ڈال دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ جن مزدوروں کو سعودی انتظامیہ نے ڈیٹینشن سنٹر میں ڈالا ہے ان میں سے بیشتر کا ورک پرمیٹ ختم ہو چکا ہے ان ہندوستانی مزدوروں میں سے زیادہ تر کا تعلق تلنگانہ آندرپردیش اترپردیش کشمیر بیہار راجستان ہریانہ پنجاب دلی کرناٹکا اور مہاراتسٹریار ریاستوں سے ہے ڈیٹینشن سنٹر میں ڈالے گئے ہندوستانی مزدوروں کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا واحد جرم بھوک مٹانے کے لئے جدہ میں واقعی ڈیٹینشن سنٹر میں بھیج دیا گیا ایک ہندی نیوز پورٹل پر اس تعلق سے ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیٹینشن سنٹر بھیجے گئے مزدوروں میں سے ان چالیس اترپردیش دس بیہار پانچ تلنگانہ چار چار مہاراتسٹرہ جمہو کشمیر کرناٹکا اور ایک آندرپردیش سے ہے یہ سبھی مزدور کافی مایوس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملازمت چلی جانے کے بعد پیدا حالات کے سبب انہیں بھیک مانگنی پڑی اور یہی ان کا جرم ہے ہندوستانی مزدوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ کے افسران نے اپنے مزدوروں کی مدد کی اور انہیں یہاں سے نکال لیا لیکن ہم اب تک فسے ہوئے ہیں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے نے کرلا اور مغربی بنگول کے کئی علاقوں میں ایک ساتھ چھاپا مار کر الخائدہ کے نو دہشتگردوں کو ہفتے کی صبح گرفتار کیا ان دہشتگردوں کا قومی دار الحکومت سمیت ملک کے کئی علاقوں میں حملہ کرنے کا منصوبہ تھا ایجنسی نے بتایا کہ تین دہشتگردوں کو کرلا کے ارنا کلم سے اور چھے کو مغربی بنگول کے مرشد آباد سے گرفتار کیا گیا پوچھتاج کے لیے حراست میں لیے جانے کے لیے دہشتگردوں کو کرلا اور مغربی بنگول کی عدالتوں میں پیش کیا گیا ایجنسی نے کہا کہ ابتدائی جانج کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان میں واقعی علقائدہ کے دہشتگردوں نے انہیں قومی دار الحکومت سمیت ملک کے کئی علاقوں میں بڑے حملے کرنے کے لیے تیار کیا تھا ان کے پاس سے بڑی تعداد میں ڈیجیٹل آلات متنازعہ دستاویز تیز ہتھیار دیسی بم اور حفاظتی جیکٹ برامت کی گئی ہے ایک چینی خاتون اور اس کے نیپالی ساتھی کو آج ہفتے کے روز ایک فری لانس ہندوستانی صحافی کو دفاع سے مطالق حساس معلومات چینی انٹیلیجنس کو دینے کے لیے رقم دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا صحافی راجیف شرما کو دفاع سے مطالق حساس دستاویزات رکھنے پر اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت جمعے کے روز گرفتار کیا گیا تھا دیلی پولیس نے آج بتایا کہ دیلی پولیس کے خصوصی سل نے ایک فری لانس جنرلسٹ راجیف شرما کو چینی انٹیلیجنس کو حساس معلومات فراہم کرنے پر گرفتار کیا ایک چینی خاتون اور اس کے نیپالی ساتھی کو بھی فرضی کمپنیوں کے ذریعے بھاری رقم کی ادائیگی کرنے پر گرفتار کیا گیا پولیس نے بتایا کہ چینی انٹیلیجنس نے خطیر رقم کے عوض صحافی کو حساس معلومات پہنچانے کا کام سوپا تھا پولیس نے بڑی تعداد میں موبائل فون لیپ ٹاپ اور دیگر خانونی مواد بھی برامت کیا شرما فلحال پولیس کی تحویل میں ہے صدر جمہوریہ رامنات کو بینے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پولیسی سخت غور و فکر کے بعد تیار کی گئی ہے جو منفرد اور مکمل طور پر منظم ہے اور اس سے ملک کو ایک نئی حیت عطا ہوگی صدر جمہوریہ رامنات کو بندے ہفتے کے روز وزارت تعلیم کے زیر احتمام آلہ تعلیم کے شعبے میں نئی قومی تعلیمی پولیسی کے نفاظ پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ وزیٹرز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس اہم کانفرنس میں شرکت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پولیسی دوہزار بیس کو عملی جامعہ پہنانے میں آپ سب کا بہت بڑا حصہ ہے نئی تعلیمی پولیسی ملک کو ایک نئی شکل وہ صورت میں بدلے گی انہوں نے ڈاکٹر کے کسوری رنگن کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ نئی تعلیمی پولیسی سخت غور و فکر کے بعد تیار کی گئی ہے جو منفرد اور مکمل طور سے منظم ہے یہ مسوعدہ تیار کرنے میں دھائی لاکھ گرام پنچائتوں بارہ ہزار بلدیاتی اداروں اور چھے سو پچھتر ازلا کے لوگوں سے مشاورت کی گئی اس پولیسی کو بنانے میں تقریباً دو لاکھ افراد سے مشورہ لیا گیا رامنات کوئن نے کہا کہ نئی تعلیمی پولیسی کا مقصد ایک کسمی صدی کی ضروریات کو پورا کرنے کی سمت میں ہمارے نظام تعلیم کا اہیائے نو کرنا ہے یہ پولیسی سب کو میاری تعلیم فراہم کر کے ایک انصاف پسند اور زندہ اور جاوید معاشری کی ترقی کے نظریہ کا تعیون کرتا ہے نو کرنیہ اس اے پور پوریسی کے سور کنی سورขوں کلوی چھو hast statt Hasen کسی بران ویڈیوکاری میں بیش taraf سے مشکلی کرنی لیکن فیڈیوکاری سی جو زیر ویڈیوزار آتی سید یارانی ویڈیوکاری نظری وسیق یقینی خطاب. اوڈیوکاری سکراموہَ رسولی ویڈیوکاری سید یا اشاری ویڈیوکاری سیدی وقصار ویڈیوکاری از این ساری ویڈیوکاری دیکھر کرنی اللہ ویڈیوکاری سا auch ہی وجہی خاند تاکی برشیل کرنی آتمان اگ بھارت The sincerity of purpose shown by all of you makes me confident about effective implementation of the policy I am glad that teams have been formed to deliberate upon 5 important themes related to the policy and the next 2 sessions in today's conference are devoted to the presentation کانگریز کے سابق صدر راہول گاندی نے ٹویٹر پر دھروہر یعنی وراست سلسلے کی تازہ ویڈیو جاری کی ویڈیو کا شترہ کرتے ہوئے راہول گاندی نے کہا کہ سوراج اور قوم پرستی کا براہ راست تعلق ادم تشدد سے ہے ہندوستانی قوم کبھی بھی ظلم تشدد اور مذہبی فرقہ واریت کی حمایت نہیں کر سکتی راہول گاندی نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے اس میں بال گنگادر تلک کی ہوم رورل لیگ اور اس کے بعد کی جدو جہد کا ذکر کیا گیا ہے 1906 کے کانگریز ادیویشن سے شروع ہوئی سوراج کی لہر 1916 آتے آتے پورے دیش میں اپنا پرابہ جمعا چکی تھی 1916 کے ہوم رورل لیگ آندولن سے اس لہر کے نئے پرنیتہ بن کر اُبھرے بھارتی راشترواد کی پوروڈھا کانگریز نیتا لوکمانی بال گنگا دھر تلک راشترواد کی ایک ایسی کھنکتی دھمکتی آواز جنہوں نے انگریزی حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا سوراج میرا جنب صد ادھکار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا 1916 میں ایک طرف لوکمانی تلک جی نے ہوم رورل لیگ کی ستھاپنا کی وہیں دوسری طرف اینی بیسنٹ میں 1916 کا یہ سال بھارتی اتحاس میں ہوم رورل یعنی ستھانیا ناغریکوں کے شاسن کی دشا میں ایک مہتوپون قدم کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے اس آندولن نے بھارتی سوطنتردہ سنگرام کو آکرامک بنا دیا ہوم رورل آندولن اپنے سوہبھاو میں بھلے ہی آکرامک تھا لیکن اس میں ہتھیاروں کے پریوک کی انمتی نہیں تھی لوکمانی تلک کے آندولن کا بھی مول آدھار اہنچا ہی تھا انہوں نے ٹکڑیاں بنا کر دیش بھر میں ہوم رورل کا پرچار پرسار کیا اور جنتہ کو سوہ شاسن کا مطلب سمجھایا لوکمانی تلک جی کے بڑھتے پرہباو سے انگریز بھائیبیت ہو رہے تھے چونکہ ہوم رورل لیگ کا بھی ادہشے کانگریس کی ہی طرح سوراج پراغتی تھا اس لئے ہوم رورل لیگ کا کانگریس نے ویلے ہو گیا اور دونوں ایک ہی راستے سے آزادی کی منزل کی اور نکل پڑی اسی کے ساتھ بھارتی اکمہ دھویت میں کانگریس کی طاقت اور پرہباو دونوں بڑھتے جا رہے تھے ویلے سے پہلے گاندھی جی انڈین ہوم رورل لیگ کے ادھیش رہ چکے تھے ہوم رورل آندولن نے انگریزی حکومت کو ساف سندیش دے دیا کہ اگر لوگوں نے ایک ساتھ آنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں آج بھی ہمیں لوگمانی تلک جی کے راشترواد سے پریڑنا لینے کی آوش رکتہ ہے جہاں راشتر ہی سروپرثم ہو جہاں دیش کے لوگوں کی انتی خوشحالی اور بھائی چارہ ہی سب کچھ ہو کانگریس اسی راشترواد کی دھوجواہک بن کر اُبھری جہاں سے آزادی کا سپنا ساکار ہو سکا جائے ہند امریکہ میں اتوار سے چینی ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک اور میسیجنگ ایپ وی چیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے پر پابندی آیت کی جا رہی ہے امریکہ کے محکمہ کومرس کے مطابق اس اغدام سے امریکہ میں موجود لوگ کسی بھی ایپ سٹور سے ٹک ٹاک اور وی چیٹ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کمپنیاں امریکہ کی خومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور یہ ساری فین کا ڈیٹا چین کو فراہم کرتی ہیں تاہم چین اور یہ دونوں کمپنیاں ان الزامات کی تردید کرتی ہیں ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انالیسس کے ساتھ فیلحال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی